اپوزیشن جماعتوں کے روئیے سے مایوس ہو کر مولانا فضل الرحمن اکیلے ہی حکومت کو ٹک ٹائم دینے کو تیار ہو گئے اور انہوں نے آئندہ کے لاحے عمل کے لیے 13 اوگست کو پارٹی اجلاس بھی بلا لیا ہے جمعیت علماء اسلام فیک امیر مولانا فضل الرحمن نے پارٹی کا اجلاس 13 اوگست کو اسلام آباد میں طلب کر لیا پارٹی اجلاس میں جے یو آئی کے ارکان پارلیمنٹ اور صوبائی عمرہ شرکت کریں گے اجلاس میں کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں مشاورت کی جائے گی اس کے علاوہ اپوزیشن جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا رویہ بھی زیرے بحث آئے گا مولانا فضل الرحمن کی زیرے صدارت اجلاس میں حکومت کو ٹک ٹائم دینے پر بھی غور کیا جائے گا اور اس لئے میں پارٹی کارکنوں کو متحرک کرنے اور جلسوں جلوسوں سے متعلق مشاورت بھی کی جائے گی گزشتہ دنوں مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ ملکی حالات ایسے نہیں کہ پی ٹی آئی کو مزید برداشت کر سکے عمران خان کے تحادی بھی ناکوش ہیں اور ان کو لانے والے بھی پریشان ہیں انہوں نے اپنے تحادیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے دھرنے کے بعد حکومت کا ڈاؤن فال شروع ہو چکا تھا لیکن اوپوزیشن کے غلط کردار کی وجہ سے حکومت کو ٹول ملا اب اوپوزیشن کو رویہ تبدیل کرنا شاہیے